موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے طلبگار جنت کے شوقین جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں سب اپنے رب کی اس جنت میں جانا چاہتے ہیں یاد رکھیں انسان جنت میں اپنے رب کے کرم سے اس کے فضل سے اس کی رحم سے داخل ہوگا ہمارے عمال تو ایک کوشش ہیں اپنے رب کو منانے کی لیکن اس کا یہ کرم ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے عمال کو قبول کر لیتا ہے ہماری محنتوں کو قبول کر لیتا ہے یہ اس کا کرم ہے اور قبول بھی ایسے کرتا ہے کہ دس گناہ سے سات سو گناہ سے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے ایک ایک عمل پر اور لوگوں میں یہ بات بھی بہت ذوق و شوق سے پائی جاتی ہے کہ وہ حوروں کے طلبگار نظر آتے ہیں آئیے اس زمن میں آج کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر آج کے درس کی طرف بھی بڑھیں گے کہ حوروں کی ملکہ آغاز کرتے ہیں سورہ رحمان کی چند آیات کے ترجمے سے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک سورہ رحمان آیہ نمبر سیونٹی فیہن خیرات حسان ان میں عورتیں ہیں عدد کی نیک سورت کی اچھی فبی ای آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے حورم مقصورات فی الخیام حورے ہیں خیموں میں اور پردان شین فبی ای آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لم يطمثہن انس قبلہم ولا جان انہیں چھوا ہے اس آدمی سے پہلے جو جنت میں جس کو عطا کی جائیں گی چھوا بھی نہیں کسی آدمی یا کسی جن فبی ای آلائی ربکما تکذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے متکین علی رفرف خضن و عبقرین حسان تکیے لگائے ہوئے سبز بچھونو اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر فبی ای آلائی ربکما تکذبان اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بندہ مومن کو عطا ہوں گی ان میں سے چند ایک کا ذکر ہے پھر سورہ واقعہ میں اللہ تعالی مزید فرماتا ہے جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی جزاء بما کانوں یعملون سلح ان کی عمال کا اور جنت کیسی ہے اس میں وہ کوئی بیکار اور گناہ کی بات سنیں گے بھی نہیں اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا اور ان کا کہنا ہوگا سلام سلام وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ پھر وہ آگے اللہ تعالی جو ہے اصحاب الْيَمِين کے بارے میں بات فرماتا ہے اب ذر آگے چلتے ہیں اس میں سورہ آیہ نمبر پینتیس چھتیس اس کی تفسیر میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں ایک آدھ دو روز قبل اس میں اللہ تعالی ذکر فرماتا ہے بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا اب اس سے مراد جیسا میں نے آپ سے کہا مفسرین نے دو آرہ پیش کی ہیں ہورے بھی مراد ہیں اور وہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں داخل ہونے سے قبل اثر نو تخلیق کی جائیں گے پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَا تو انہیں بنایا قواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والیاں بنایا انہیں کہ میاں بھی اس پر فریفتا وہ بھی اس کی محبت میں اور انہیں ایسے بنایا کہ عُرُبًا اَتْرَابًا انہیں پیار ایک ایک عمر والیاں ایک ہمعصر اور پیار اور محبت والیاں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے مزید پھر اور گروہوں کے بارے میں بہرحال سورہ واقعہ کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ان آیات مبارکہ میں سورہ واقعہ ہے سورہ رحمان ہے اور مقامات پہ ان میں حروں کا ذکر آیا ہے بڑی تفصیل سے آیا ہے آپس کی مودت و محبت کا ذکر آیا ہے اور دیکھیں اہلِ جنت میں سے عادیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت زمین کی طرف رخ کرے تو وہ تمام فضا کو جو آسمان و زمین کے بیچے روشن کرتے اور اس کو خوشبو سے بھرتے اور بے شک اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیا اور اس کی ہر شئے سے افضل ہے امام بخاری نے اسے صحیح البخاری میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لعبہ اور جسے اردو میں کچھ لوگ گڑیا کہتے ہیں کیونکہ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں کھیلنے کی چیز کو لعبہ اور خاص طور پر گڑیا کو لعبہ کہا جاتا ہے تو بعض لوگ درست سن لیتے ہیں کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ گڑیا کیا ہے تو وہ آ کے پوچھتے ہیں بھئی آپ گڑیا والی حور کا بھی درست دیں حالانکہ وہ لعبہ کو اردو ترجمہ ہے بہرحال تو جس کا نام لعبہ ہے اگر وہ اپنا لعاب دہن جس کو آپ کہتے ہیں نا تھوک عام زبان میں کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس چینل پر آتے ہیں سنتے ہیں ان کو اتنی مشکل زبان سمجھ میں نہیں آتی جو ترجمہ میں لکھا ہوا ہے لیکن لعاب دہن یا لعاب جو ہے یا مو کا لعاب جو ہے یہ اگر کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی میٹھا ہو جائے جسے شیرین کہتے ہیں مشکل اردو میں شیرین آسان اردو میں میٹھا اور اس کے سینے پر کیا لکھا ہوگا اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میری جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری والے اعمال کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح جو ہے حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یا ابو یحییٰ اے ابو یحییٰ ہمیں نیک عامل کرنے کا اور جنت میں جانے کا شوق دلائے تو انہوں نے فرمایا اے عطا جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پر جنتی مرتے ہوں گے اگر اللہ تعالی جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہ کر دیتا تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ہی مر جاتے چنانچہ حضرت عطا حضرت مالک کی اس بات کو سننے کے بعد اسی کیفیت میں کئی سال تک رہے کہ اپنے رب کو منانے کی محنت کرنی چاہیے اور پھر اسی سال چالیس سال تک غمگین رہے حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم نے اسے روایت کیا ہے پھر حادی الارواح میں بھی یہ واقعہ آتا ہے اسی طرح حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک نوجوان بہت عبادت گزارتا وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر نکلا جب قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو یہ نماز میں مصروف ہو جاتا تھا جب وہ کھانا کھاتے تو یہ روزے دار ہوتا تھا سفر میں جاتے آتے وقت اس کا وہ دوست خاموش رہا جب اس سے جدا ہونے لگا تو اس سے پوچھنے لگا کہ اے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے جو تجھے اتنا زیادہ عبادت میں مصروف دیکھا ہے اس پر تمہیں کس بات نے اتنا متاثر کیا ہے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو اس نے بتایا کہ میں نے نیند میں جنت کے محلات میں سے ایک محل دیکھا اس محل کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی تو ایک چاندی کی جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا ایک کنگرا زبرجد کا تھا یعنی بیلکونیز جو ہوتی ہیں نا تو دوسرا یاکوت کا ان دونوں کے درمیان حور انعین میں سے ایک حور کھڑی تھی جس نے اپنے والوں کو کھول رکھا تھا اس کے اوپر چاندی کا لباس تھا جب وہ بل کھاتی تھی تو اس لباس میں بھی بل پڑ جاتے تھے اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے خواہش پرست اللہ عز و جل کی طرف میری طلب میں کوشش کر اللہ کی قسم میں تیرے طلب میں روز بروز نئے نئے طریقوں سے زیب و زینت کیے جا رہی ہوں چنانچہ یہ محنت جو تم نے دیکھی ہے جس حور کی طلب کے لیے ہے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا یہ اتنی ساری عبادت تو ایک حور کی طلب میں ہیں اب اس شخص کی عبادت کی کیا حالت ہونی چاہیے جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے خواہشات کے پلندے اپنے سر پہ لیے پھرتے ہیں خواہشات کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں پر محنتیں اس پر بھی نظر کریں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں اس واقعے کو صفت الجنہ میں ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے اچھا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے شدت خوف اور کسرت مجاہدہ میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا شیخ اگر آپ اس مجاہدے کو کچھ کم کریں تو بھی اپنی مراد کو پہن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فرمایا کیوں کر میں پوری کوشش نہ کروں میں نے سنا ہے کہ اہل جنت میں اپنی منزل میں ہوں گے کہ ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق اور شدت کی روشنی کی وجہ سے آٹھوں جنتیں روشن ہو جائیں گے اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللہ کی جانب سے ہے اور سجدے میں گر پڑیں گے اس وقت ایک منادی آواز دے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ یہ وہ نور نہیں ہے جس کا تمہارا گمان ہے یہ ایک حور کے چہرے سے نور چمکا ہے جو اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے اور اس کے مسکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا ہے تو اے بھائیوں جو شخص خوبصورت حور کے لیے مجاہدہ کرے اسے ملامت نہیں کی جاتی وہ شخص جو خدا کا طالب ہے اس کے مجاہدے پر کیا ملامت ہے بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حور کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کے اوپر تان ہوتا ہے تشنا ہوتا ہے اس کی مزاق اڑایا جاتا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں آئے گئے دن ویڈیوز میں الٹے سیدھے لوگ کومنٹس کرتے رہتے ہیں اپنی بڑائی جھاڑتے رہتے ہیں وہ ان کا اپنی عبادتوں پر غرور تکبر کا اظہار ہوتا رہتا ہے جب انسان میں میں بہت کرتا رہے نا تو سمجھو کہ اس کے اندر غرور کا کیڑا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس سے جو بات سمجھ میں آگئی ہے وہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ دوسروں پر دھونس جماتا ہے ہمیں تو یہ اور ہم تو وہ اور میں تو یہ اور میں تو وہ اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں رکھیں گے آپ کو شرمندہ کریں گے تو پھر بارال ان سے یہی عرض ہے کہ اگر یہ چیز اللہ کی نعمت نہ ہوتی اور اس کے حصول کی کوشش بھی مقصود نہ ہوتی تو قرآن میں اتنی آیات نہ اترتیں محنتیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوتی ہیں لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لئے اللہ سے مانگنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ جائز خواہش ہے لیکن بارال ہمارا ان سے کوئی تعارض نہیں ہے بتانا مقصود ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں میں بھی اگنور کر دیتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے تہین کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ دراصل ایک نفس کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں نفس بڑا بدماش ہوتا ہے مختلف طریقے سے آپ کو گھیرتا ہے بربادی کی طرف لے جاتا ہے اس لئے اس کے صدھار پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور جب یہ صدھر جائے تو بہت سارے معاملات صدھر جاتے ہیں کہ کوشش کرتا رہتا ہے پر اس پر آپ نے حاوی ہونا ہے دیکھیں انداز اگفتگو پر بھی بہت زور ہوتا ہے بعض لوگ ایک بات یوں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے والے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور بعض لوگ ایک بات وہی بات یوں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو خیر ہمارا بھی مقصد یہاں پر کسی کے اوپر تنس تو نہیں ہے اصلاح ہے کہ دیکھو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے آپ کا ایک سوچ کا زاویہ ہے دوسرے کے سوچ کا الگ زاویہ ہے آپ کو ایک بات شوق و رقبت کی طرف لے جاتی ہے دوسرے کو کوئی اور بات لے جاتی ہے اسی لئے تو ترغیب و ترہیب کے نام کی کتابیں بھی علماء نے حدیث پہ جمع کی ہیں وہ چیزیں جن سے عبادت کی طرف رقبت ہو وہ چیزیں جو عبادت کی طرف لائیں اور گناہوں سے روکیں وہ ترہیب کے زمرے میں آتی ہیں یہ گناہ کروگے تو یہ عذاب ہوگا اور ترغیب یہ نیکی کروگے تو یہ ثواب ہوگا اس لئے کسی کے اوپر اپنے تین اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر کے دوسرے کو متحیر بھی نہیں کرنا چاہیے تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے آپ کو اگر کوئی چیز کسی چیز کی طرف رقبت کرتی ہے تو سبحان اللہ اسے وہ چیز گناہوں سے روکتی ہے اور جنت کی طرف رقبت ہوتی ہے عبادت کا شوق ہوتا ہے اس کی ایمان کی وہ حفاظت کرتا ہے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو سبحان اللہ اس کو وہ طریقہ اللہ نے بتا دیا تو اللہ کی رحمت ہے عبادت تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے غیر کی تو نہیں ہو رہی خیر بارعال تو کہنے کا مقصد ہے کہ حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں جو ملامت کرتا ہے وہ بے وقوف ہے اسے خبر ہی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بارعال بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے اہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں نہیں مل سکے اور ہماری شادی کسی دوسرے انسان سے ہو گئی تو کم از کم جنت میں ضرور ایک دوسرے کے شریک بنیں گے اس طرح کے اہد و پیمان لوگ کر لیتے ہیں نا لڑکے لڑکیا کالجز میں یونیورسٹیز میں محبت کے جوش میں سکولز میں علماء اکرام ایسے اہد و پیمان کو جائز نہیں قرار دیتے اول تو یہ ہے کہ تمہارا ایک ایسی عورت سے ایک لڑکی سے ملنا یہ خود گناہ ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا بھی گناہ ہے اور جس چیز کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیسے کسی سے وعدہ کر سکتے ہو کیسے کسی کے ساتھ اہد و پیمان کر سکتے ہو اور اگر وہ کل کرا کو تم ایک کسی اور کی بیوی بن گئی تو تم کسی اور کی بیوی کو ہتیانا چاہتے ہو کتنی گھٹیا غلط حرکت ہے اگر کوئی سوچو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اس کی بیوی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کی غیرت کا کیا علم ہوگا تو سوچو پھر تم دوسرے کی بیوی کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتے ہو ایک لمحے کو سوچو تو سہی نا کہ صرف ایک طرف سے کھیلنا جانتے ہو تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے تو جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لئے کیسے پسند کرتے وہ بھی تو تمہارا مسلمان بھائی ہے اس لئے اسلام نے ان جیزوں سے منع فرمایا کہ اس سے ہارمنی بند ہی رہتی ہے جب آپ ان گناہوں سے بچے رہتے تو اس طرح کے اہد و پیمان نہ کیا کریں کیونکہ کماری لڑکی تو جنت میں کسی شادی شدہ انسان کو مل سکتی ہے لیکن جنت میں بیوی اپنے شور کے ساتھ ہی رہے گی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی سمجھ آئی بات تو ایک سردارنی کو ایک ملکہ کو آپ اس کے بادشاہ سے لینا چاہتے کیوں بھائی بھائی یہ تو ممکن ہے کہ کسی خاتون کے ایک سے زائد نکاح ہوئے ہوں تو اللہ کریم اپنے خاص فضل سے اسے ان شوروں میں سے کسی ایک کچنے کی اجازت عطا فرما دے گا یا ان دونوں میں جو زیادہ متقی اور پرہزگار ہوگا اسے چن لے گی بہرحال جو بھی معاملہ ہو لیکن اپنے شوروں میں سے کسی کو چنے گی نہ کہ کسی غیر مرد کو اپنے شوروں پر چنے گی تو اس قسم کی گھٹیا خواہشات حسد جلن رقابت جو آئی ہے دنیا والی چیزیں نا یہ وہاں نہیں ہوں گی جنت میں سب کی عمر قد بدن یہ دل کی احوال یہ ایک ایسے خوبصورت طریقے پر ہوں گے کہ سبحان اللہ تو بہرحال جو پوائنٹ ہے آج کا یہ ہے کہ دنیا کی جنتی عورتوں کو جنت کی حوروں پر فوقیت ہے اور اس زمن میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا ہور ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باہر کی کپڑے کو اندر کی کپڑے پر ہوتی ہے جب دوہرہ کپڑا سلتا ہے تو اندر کا کپڑا معمولی ہے اور باہر کا بڑا اچھا ہوتا ہے تو میں نے پوچھا کہ گز بھی نہ پر تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دنیا والی عورتیں ہیں انہیں نمازیں بڑی ہیں روزے رکھیں عبادتیں کی ہیں تو کیوں نہ ان سے افضل ہوں تو ان تمام باتوں سے ایک مسئلہ تو خوب واضح ہو گیا تو برانی کی روایتیں پہلے بھی آپ سے شکر کر چکا ہوں کہ دنیا کی مومن عورتیں ہوروں سے افضل ہوں گی اور دنیا کی یہی مومن عورت جسے دنیا میں جس میں دنیا میں عجیب سے نقص بھی پائے جاتے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ ظاہری نقص جو ہوتے ہیں کہ بھئی حیض ہے نفاس ہے بڑاپا ہے عمر کا ڈھلان ہے مختلف قسم کے اور مسائل ہیں یہ جنت میں جب داخل ہوگی تو اس کا ایک علاق حسن ہوگا اللہ اکبر اللہ اور اس کا حسن ہوروں کے حسن سے عالی ہوگا افضل ہوگا ان پر چھا جائے گی دنیا میں اس میں کتنے نقص ہوں کون نہیں ہے دنیا میں کون ہے جس میں نقص نہیں ہے سب میں کچھ نہ کچھ نقص ہیں تو بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس کا مرتبہ ہوروں سے بھی افضل ہوگا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان سے یہ سوال ہے تو ہم کیوں نہ ان جیتی جاگتی ہوروں کی قدر کریں ہے نا یہ بھی تو جنت میں ہوروں سے بھی عالی اور افضل ہوں گی نا تو ہوروں سے عالی اور افضل کو بھی میں ہور ہی کا لفظ دے رہا ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے کہ جنہیں اللہ اپنی خاص عطا سے نیک عمال کے ساتھ جب یہ جنت میں داخل ہوں گی تو وہ عطا کرے گا جو ہوروں کو بھی عطا نہ ہوا تو گویا یہ تو ان کی مل کا ٹھہری مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشقت نہیں کرنی پڑی نہ اس ہور کو حاصل کرنے کے لئے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے زہد و تقوی کی راہوں پہ نہیں چلنا پڑا اس لئے قدر نہیں ہے بلکہ الٹا ان کے ماباپ سے کسی نے جہیز کی لانت لیوی ہے کسی نے یہ لیا ہوا ہے کوئی ابھی تک ان سے گھسیٹا رہتا ہے قدر نہیں کرتے ان کو آسامی بنایا ہوا ہے یا مہر دے کر بڑا احسان کر دیا ہے کہ بڑے ہم ترم خانے ہم نے تو مہر دیا ہے احساس ایک چیز ہوتی ہے جو ہر چیز سے عالی ہوتی ہے ہم ان کی قدر نہیں کرتے یہ ہماری بےوقوفی ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے ایک شخص نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھا کے آپ کے سپرد کیا ہے اس کی امانت اس کی جو وہ چیز جسے اس نے امانت کے طور پر اپنے گھر میں رکھا وہ امانت آپ کے سپرد کی ہے آپ کو امین بنایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کریں اب وہ امانت آپ کی ہو گئی ہے ملک میں آ گئی ہے ملکیت ہو گئی ہے کہ آپ کی ہو گئی ہے وہ عورت تو اپنی چیز کی حفاظت انسان نہ کریں اپنی چیز کی قدر نہ کرے یہ کیا بات ہوئی اللہ اکبر یہ تو اس شخص کا احسان ہے کہ آپ کے لئے اللہ نے ایک جو عورت کو تخلیق فرمایا اسے پروان چڑھا اس کو اتنا سمحال کے رکھا تاکہ جب آپ کی ہو جائے تو صرف آپ کی ہو تو آپ کو تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے پیار کا معاملہ کرنا چاہیے تو اینی وی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا جب مرد حضرات رسک کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے گھر بار کی ان کی اولاد کی ان کے معاملات کی نگداشت کرنے والی یہ تو خوروں کی ملکہ ہی ہے نا یہ تو اسی کا کمال ہے وہ خوریں تو وہاں منتظر ہیں یہ تو یہاں پر محنت کر رہی ہے اپنی عزت کی اپنی عصمت کی اپنے شہر کے مال کی اپنے شہر کی دی ہوئی ذمہ داریوں کی اس کے ماباپ کی اس کی اولاد کی لیکن ہم نے کیا کیا کر رکھا ہے ہم نے اس پر اپنی نظریں بھی نہیں ڈالتے اس کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خوروں کے طلبگار جنت کی ملکہ کو نہ بھلا بھلا بیٹھیں اللہ اکبر اس کے احساسات کا خیال کریں اس سے پیار اور محبت کا معاملہ کریں کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے تو اس لیے آج کے درس کو میں نے اس لیے یوں بھی بیان کیا تاکہ اصلاح بھی ہو اور وہ لوگ جو مطرز ہیں ہوروں کو چاہنے والوں کے ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے اور ایک احساس جگہ آیا جائے دلوں میں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی بھی قدر کرو اور جو نعمت عطا کرے گا اس کی بھی طلب کرو اور اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی